اسلام علیکم بچپن میں نا ہم سے ہمارے کزنز جو ہوتے تھے وہ ایک دو کلاسز سینئرز ہوتے تھے تو جب ہم ففت میں تھے وہ سکس سیوندھ میں ہوتے تھے تو ہمیں ڈرائے کرتے تھے کہ بھائی ففت کچھ نہیں ہے آپ سیوندھ کلاس میں آئیں گے تو وہ پتہ چلے گا پھر ہم سیوندھ میں بھی چلے گئے اسی طرح وہ ایٹھ نائن میں ہوتے تھے اور پھر جب ان کا بورڈ ہوا ٹینھ میٹرک کا اور ایف ایسی کا اور ہم ایٹھ نائن میں ہوتے تھے تو تب کہتے تھے کہ بھائی یہ تو باقی کچھ بھی نہیں ہے آپ جب بورڈ پہ آئیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا اصل مشکل وہاں پہ پتہ چلا وہ کرتے کراتے جو ہے نا پی ایش ڈیس تک آ گئے ہیں اصل میں نے یہ لائف کی ہرڈلز جو ہے نا وہ کبھی ختم نہیں ہوتی لائف کی جو چیلنجز ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتے نہ وہ غلط تھے اور ہاں ان کا ڈرانا تھوڑا غلط تھا لیکن ان کی باتیں غلط نہیں تھیں چیلنجز آپ کی ہر فیز میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے ہاں میں میں یہ وی لاغ جو آج بنا رہا ہوں اس میں میں اپنے تمام ان سٹوڈنٹس کو جن کی جابز لگی ہیں جابز میں ایک سال ہے یا وہ سرگل کر رہے ہیں ایک سال ہوا ہے وہ جاب کر رہے ہیں اور اپنی جو پروفیشنل لائف اس میں سرگل کر رہے ہیں میں آج بھی آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے وہ عمران خان کی طرح گھبرانا نہیں ہے والی بات نہیں ہے آپ نے کبھی بھی اس چیزوں پر ڈپریس نہیں ہونا کہ آپ کو آپ کا جو باس ہے سپروائزر ہے مینجر ہے وہ تنگ کر رہے وہ آپ کو اپریشیٹ نہیں کر رہا آپ جو ڈیزرونگ تھے آپ کی پروموشن جو تھی وہ ڈیو تھی یا آپ ڈیزرونگ کرتے تھے کسی بونس کا کسی پروموشن کا کسی بھی طرح کے پیکج کا اور آپ کو وہ نہیں مل رہا آپ نے ڈسپوائنڈ نہیں ہونا آپ جسٹ لگے رہیں اپنی ایگو اپنی سیلف ریسپیکٹ کو کسی بھی ڈبے میں بند کر کے دفنا دیں آپ کی جب جاب لگی ہے ڈیفینلٹی ماسٹر کے بعد لگی ہے بیچر کے بعد لگی ہے تو تب آپ کی ایج کوئی چوبیس پچیس سال ہوگی میں آپ سے یہ ایک بات میری یہ بات لکھ لیں کہ اگر آپ آنے والے دس سال پچیس سے پینتس سال سر جھکا وقت کے پورے فوکس کے ساتھ پوری امنداری کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہتے ہیں پوری ڈیڈیکیشن سے لگے رہتے ہیں اور کوئی کمپلینڈ نہیں کرتے یہ ایک بڑا سلانگ یوز ہوتا ہے خیر وہ میں اس ویڈیو میں نہیں یوز کر سکتا یہ ہر وقت جو رونا دھونا مطلب یہ شروع ہوتا ہے انسان کا تو آگر آپ گلشے کوئی نہیں کرتے اور آپ تمام ان سیچویشنز کو اپنے اوپر لیتے ہیں اور تمام ان چیلنجز کو جو ہے نا اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں جن لوگوں نے آپ کو تنگ کیا ہوگا جن لوگوں نے آپ کو چھڑا ہوگا وہ آپ کو اپنے رائٹ لیفٹ میں نظر ہی نہیں آئیں گے کیونکہ آپ نے اپنا فوکس جو ہے وہ کام کو رکھا ہوگا ٹھیک ہے سو ریچنگ 35 ایج ویڈاؤٹ کمپلیننگ ویڈاؤٹ یو نا ڈرامے بازی کہ اوہ جی اس میں مجھے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا تو میں ارگنیزیشن چھوڑ رہا ہوں یہاں تو ٹف ماحول ہے یہ ہے وہ ہر جگہ ٹف ماحول ہے کوئی بندہ آپ کو برداشت نہیں کر سکتا اگر آپ اچھا کام کریں گے آپ ان سے برداشت کبھی بھی نہیں ہوں گے سر جھکائیں اپنے کام پر فوکس کریں آفٹر ٹین ایئر جب آپ کا پروفائل اتنا ساؤنڈ ہو جائے کہ آپ کے لئے جوب آپ کے لئے سوچ کرنا یہ ایک پیس آف کے کو سو تب تک جو ہے نا صرف اور صرف اپنے کام پر فوکس کریں ریزلٹس کا ویٹ کریں کبھی بھی جلدی نہ کریں کبھی بھی کسی کو کسی کے ساتھ پرسنل نہ ہوا کریں پروفیشنل لائف ہے اور یہ سارے چیلنجز جو ہیں پروفیشنل لائف کے ساتھ چھوڑے ہوں ہیں ان کو فیس کیجئے اور اپنی ٹائم اور اپنی باری کا انتظار کیجئے تینکیو